قدرت نے پاکستان کو الحمدللہ بیش بہا قدرتی ان گنت قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں بعض ایسی نعمتیں ہیں جن کا بہت زیادہ آپ ذکر نہیں سنتے اور اس میں کھجور بھی شامل ہے پاکستان میں کھجوروں کے ہزاروں دسیوں ہزاروں لیلہات باغات ہیں پاکستان کا شمار دنیا میں کھجور پیدا کرنے والے ملکوں میں چھٹے نمبر پر ہے یہاں ہر سال ساڑھے پانچ لاکھ سے چھے لاکھ میٹرک ٹن کھجور کی پیداوار ہوتی ہے تقریباً چھے لاکھ ٹن کھجور ہم پیدا کرتے ہیں جس میں تقریباً اسی فیصد ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں پاکستان میں ہر سال تقریباً دس کروڑ ڈالرز کی کھجور ایکسپورٹ ہوتی ہے اگر کھجور کی پیداوار میں سائنسی طریقہ استعمال کیے جائیں سٹوریج کا رضام بہتر بنایا جائے پیکیجنگ کی جائے اس میں ویلیو ایڈیشن کی جائے تو یقیناً پاکستان میں کھجور کی پیداواری صلاحیت اور پاکستان جو اس سے ایکسپورٹ سے فورن ایکسنج حاصل کرتا ہے اس میں کئی سو گلا اضافہ ہو سکتا ہے پھلحال کھجور کی ملکی پیداوار میں پچاس فیصد زائد حصہ صبح سن کا ہے اور سن میں بھی نوے فیصد کھجور سن کا زلہ خیرپور دیتا ہے خیرپور کے کھجور باغات کی دنیا میں نزیم نہیں ہے خیرپور ہمارے سن کا ملک میں کھجور اور چواری کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے لیکن بھارت سے پاکستان کے تجارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد سے کھجور کی ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہے خصوصا ایکسپورٹ میں بڑی کمی ہے کھجور کی کاش کے مختلف مراحل اس کاروبار کے مسائل یہ سب جاننے کے لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں خیرپور اور زکر جہاں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے یہ خصوصی رپورٹ تشکیل دی سندھ کے علاقے خیرپور میرس میں کھجور کے باغات پاکستان کی منفرد اور دلکش تصویر پیش کرتے ہیں یہ عرب دنیا کی سواغات ہے کہا جاتا ہے کہ اس نخلستان کا قیام تیرہ سو سال پہلے محمد بن قاسم کی آمد کے بعد عمل میں آیا یہ باغات بتیس ہزار ہیکٹر سے زائد رگوے پر پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں کھجور کی نصف پیداوار کھجور کے باغات سے ہوتی ہے یہاں آج کل کھجور کی نئی تیار فصل کی کٹائی کا موسم ہے درخت سے خوشے اتارنے کے بعد ان کی چنائی کی جاتی ہے یہ خیرپور کی اصیل کھجور ہے جس کا چمار دنیا کی بہترین کھجور میں ہوتا ہے درخت سے اس کو اتارنے کے بعد اس کے ڈنگ اور ڈوکے الگ کیے جاتے ہیں یہ جو اس کا ڈنگ ہے یہ بڑا رسیلہ ہوتا ہے یہ ویسے بھی کھانے میں بڑا لذیذ ہے لیکن اس کو سکا کر اس کو خجور میں تبدیل کیا جاتا ہے جبکہ اس کے ڈوکوں سے چھوارے بنتے ہیں چھوارے تیار کرنے کے لیے پہلے کھجی خوشوں سے الگ کی جاتی ہے بعد میں اس کو دھو کر پندرہ سے بیس منٹ تک اُبالا جاتا ہے جس کے بعد چٹائیوں پر پانچ سے چھے روز تک ان کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے کھجور اترنے کے موسم میں ملک بھر سے ہزاروں لوگ روزگار کیلئے خیرپور کا رخ کرتے ہیں اس کاروبار کا جائزہ لینے ہم نے رخ کیا چھوارہ منڈی سکھر کا یہ ایشیا کی سب سے بڑی چھوارہ منڈی ہے یہاں جیسا مال ویسا دام کے اصول پر کاشتکاروں سے خریداری عام نیلام کے ذریعے ہوتی ہیں پاکستان دنیا میں چھوارے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور بھارت چھوارے کا سب سے بڑا خریدار ہے اسی لیے پاک بھارت تجارتی تعلقات منکتہ ہونے سے یہ کاروبار بھی متاثر ہوا ہے اب انڈیا کا واغہ بارڈرو بند ہو گیا ہے ابھی دوبائی سے مال جا رہا ہے اتنی مشکلات ہیں جو میں مال پہلے آر دن میں پہنچتا تھا اب ڈیڑھ مہینے میں پہنچ رہا ہے دو سو روپے کے خرچے کی وجہ سے ابھی شیس سو روپے اس کے اوپر خرچہ ہو گیا ہے ہماری حکومت سے یہ انتجا ہے کہ واغہ بارڈرو کھولے انڈیا کے ساتھ بات کریں کاروبار زیادہ ہوگا تو ہمارے ملک کا فائدہ ہے ایکسپورٹ ہوگی تو ہمارے ملک میں ڈالر آئے گا پہلے جو کراب جاتا تھا بیس لاکھ بوری جاتی تھی اب بارہ تیرہ لاکھ بوری جاتی ہے یہاں کی تقریباً اسی فیصد خجور ایکسپورٹ ہوتی ہے اس لیے ایکسپورٹ کے میار والی خجور تیار کرنے والے کچھ کارخانے بھی قائم ہیں ان کارخانوں میں اسی فیصد مقامی محنت کشخاباتین خدمات سر انجام دے رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان دنیا میں کھجور پیداوار میں چھٹے نمبر پر ہونے کے باوجود عالمی منڈی میں اس کاروبار میں اپنا کوئی برانڈ متعرف نہیں کرا سکا ترکیش کے ڈرائی فروٹس بڑے مشہور ہیں چھ سو ڈالر پہ ہماری پروڈک لے کر وہاں پر پروسس کرتے ہیں اور اپنے ڈرائی فروٹس کے ساتھ وہ یورپ کی اور ڈیفرنٹ منڈیوں میں بارہ سو ڈالر میں بیچ رہے ہیں ای ڈی ایف کے ثروع اگر ایک گرانڈ مل جائے جس میں ایک موڈل آ جائے جس میں پروسسنگ اور کمپلیٹلی پیسٹنگ کی لائنز لگ جاتی ہیں تو یہ جو پرادک چھ سو ڈالر پہ جا رہی ہے انٹرنیشنلی ایکسپورٹ میں وہ بارہ سو ڈالر کی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی قدرت نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کے سمرات لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ اس کو ملکی موشی وسائل کا حصہ بنایا جائے تو کھجور کی ایکسپورٹ سے کروڑوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں یہ ہے ایک مثال ان بیش بہا قدرتی نعمتوں کی جس کو اللہ تعالی نے ہمیں نائد کیا ہے اور یقیناً اس کا بے پناہ پٹینشل ہے اس کا مزید چائزہ لیتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عصد علی شاہ ویسے تو ماہر ہیں معاشی امور کے اور بہت ہی نامور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن ان کا تعلق خیرپور سے ہی ہے اور خیرپور کے انتہائی معزز خانوادے سے تعلق ہے عصد علی شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب ہم نے یہ دکھایا اس کا کیا ماشاءاللہ بہار ہے کیا یہ پٹینشل جو ہے یہ ہم پورا جو کہ ہم کر سکتے اس سے حاصل وہ تو ہارنس نہیں ہوا ہے کیا اس سے کہیں زیادہ پٹینشل ہے اور اگر وہ نہیں اچیو ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے بہت شکریہ خان صاحب بہت اچھا آپ نے پروگرام کیا بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے سنا کہ پٹینشل بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کروڑ سے زیادہ درخت ہوں گے خیرپور اور ہے بھی یہ خیرپور کے بھی دو تین تحصیل میں ہیں میں ان خیرپور تحصیل میں ہیں اور میں تو مسئلہ آپ نے سنا کہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہماری بند ہو گئی ہے اور واگا بارڈر کا ایک تو اور اب دبائی کے تھوڑ جا رہا ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں کہتا رہا ہوں وہاں سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ ایکسپورٹ کو کسی طریقے سے یہ کھولا جائے کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو ہے وہ چھوارہ بنتا ہے وہاں پر اور چھوارہ جو ہے تقریباً سارا کا سارا جو ہے نا وہ خیرپور سے جاتا ہے ابھی بھی تقریباً ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں سے نائنٹی ملین ڈالرز جو ہے چھوارہ ہے وہ تقریباً سارا کا سارا خیرپور سے جاتا ہے تو ایک تو وہ یہ بتائیے گا یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ہو گئی چھوارہ لیکن کھجور کی بہت بڑی مارکٹ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈلیس سے کھجور ہوتی ہے اس کی برینڈنگ ہے وہ بڑے بڑے برینڈ ہے اس میں ویلیو ایڈیشن ہے اور بہت ہی پوری دنیا میں وہ پاپلر ہے وہ وہ ہمارا پوٹینشل نہیں ہے کہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہم کر سکے مزید اپنے کھجور کی دو آسپیکٹس ہیں اس میں خان صاحب ایک تو ویلیو ایڈیشن جیسے ڈیٹس کے پروڈکٹس بنائے جائیں ڈیٹس شگر فر انسنس بہت ہی شگر کا سبسٹیوٹ ہونا چاہیے ہیلتھی ہوگا شگر جو ہے ظاہر ہے بہت ہی ہیزرڈس ہے ہیلتھ کے لیے اور اس سے جو پروڈکٹس ہیں وہ جیسے آپ نے سنا کہ وہ ہمارے ہاں سے یہ جاتی ہے انڈسٹریل کھجور ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہماری جو کوالٹی ہے کھجور کی وہ آہ میرے خیال میں آہ یہ فرینکلی ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ وہ کوالٹی نہیں ہے ہماری جو آہ میڈلیس میں اور دوسرے اچھا اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کی وجہ لینڈ ہے سوائل ہے کیا یا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کوالٹی ہم کیوں نہیں لاسکتے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئی ورائٹیز جو جیسے مجدول ہے یا دوسری جو ڈیویلپ ہوئی ہیں ریسرچ کے تھوہ انفورچونٹلی وہ ہم نے نہیں ہماری وہی پرانی چل رہی ہے اسیل اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آہ فرق یہ ہے باقی دنیا کی کھجور سے اور ہماری کھجور سے کہ آپ نے جیسے سنا کہ باقی دنیا میں کھجور جو ہے وہ درخت میں ہی مچور ہوتی ہے نا تو وہ نیچرل ہوتی ہے ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ یہ جولائے آگسٹ میں یہ جولائے میں جب تیار ہوتی ہے تو مانسونز ہوتے ہیں اور بارش کا رسک ہوتا ہے ہو بھی جاتی ہے تو اس سے آہ ڈیسٹروئے ہو جاتی ہے یہ تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب آہ ڈھوکا ہوتا ہے یعنی ییلو فارم میں یا ہاف رائپ فارم میں وہ اتار لیا جاتا ہے اور نیچے اس کو جو ہے نا آہ ڈھوپ میں سکھا کے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس اس وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ نیچرل آہ میرے خال میں اس سے اس کے مقابلے میں ہماری کوالٹی جو ہے نا ایز اے فروٹ ہماری استعمال نہیں ہوتی تو ہماری جو خجور جو ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈسٹریل پرپوزز کے لیے استعمال ہوتی ہے اب یہ تو ہم ایک بلک ہم سپرائیڈ ہیں یا انڈسٹریل ہم پروڈاکشن اور اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ویڈیو ایڈیشن دنیا کی ہر چیز کی ہو سکتی ہے with packages with products with so much وہ شاید بھی ہم نے استعمال نہیں کیا خیرپور میں بلوچستان میں بھی ہمارے پاس بہت اچھے ڈیٹس فارمز ہیں جی ڈیٹس فارمز ہیں لیکن وہاں پر تو بالکل ہی انڈسٹری نہیں ہے اصل میں آپ کو جو بھی یہ تھوڑی زیادہ پروسسنگ انڈسٹری جو ہے نا وہ یہ خیرپور میں ہی ملے گی اور بلوچستان سے بھی وہیں آتی ہے جو انڈسٹریل کھجور جو پروسس ہوتی ہے نا وہاں پر تو اور بھی خراب اس کا فارم ہوتا ہے تو میں دو تین چیزیں ذرا آپ کو گزارشات کر دوں ایک تو ہمارا چھوارے کا مسئلہ ہے ایکسپورٹ کا دوسرا جو ہے اب اس میں انویسٹمنٹ کے لیے ہماری جو لوکل مارکٹ ہے کھجور کی پاکستان کی اپنی بھی بہت بڑی مارکٹ ہے اور اتنی بڑی پروڈیکشن ہے ہماری لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں پچھلے رمضان میں اتنی ساری آہ بہار سے امپورٹ ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ کھجور جو ہے ایکسپورٹ تو چھوڑے ہیں لوکل بھی نہیں پکتی آئیکیو تینکیو سر تینکیو بیری مچ جناب صدلی شاہ ماری ساتھ باندیو تینکیو